دوستو میت سیریل کانے والا اپیسوڈ کا فیشہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر مجبوری ہو چکی ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولتا ہوا نظر آنے والا ہے اس سمیں آلوک بولتا ہوا نظر آئے گا کہ سمجھ تمہاری سادھی تو میرے سے ہوئی نہیں ہے تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سادھی ہوئی ہے اس سمیں آلوک کے ساتھ میں اور جو دولہ کے بحیث میں ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس سمیں جو دولہ کے بحیث میں خود آج سکے ہیں رونک اور وہیں پہ ہی سب سے زیادہ اس چیز کو انجوئی جو کر رہی ہیں وہ ہے آپ لوگوں کے بیچ میں سگون کیونکہ دوستو سگون کا تو یہ پوری طریقہ سے پری پلانٹ تھا سگون نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ اب اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ سمیت کو ایسا تڑپاؤں ایسا ٹورچر کروں کہ اس نے کبھی سپنے میں سوچا بھی نہیں ہوگا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سب لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس سمیں اپنی پرانی گرجس کو نکالنے کی کوشس کی جا رہی ہے سمیت کے ساتھ میں جی ہاں کیونکہ میتھ ہڈڈا سے تو کچھ پاروسی نہیں لیکن اب میتھ ہڈڈا کی بیٹی یعنی سمیت کے ساتھ میں اس سمیں پوری کا پوری دسمانی نواتی ہوئی نظر آنے والی ہے اس سمیں سگن سگن کا بہت بڑا پری پلانڈ ہے اور یہ پری پلانڈ کس طریقہ سے ہے یہ جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی اور بھی ٹوش لاتا ہوا نظر آنے والا ہے سب لوگ حالانکہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک سوچے سمجھے ساجس کی جارہی جس کے بعد میں راج بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کی سگن تھی یہ اور اس نے ہمارے ساتھ میں اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں دھوکہ ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی دھوکیں دیکھنے کو بل رہے ہیں جو اس سمیں واقعی میں سمیت کے ساتھ میں کیے جا رہے ہیں دوستو اس چیز کا پوری طریقہ سے پتا تھا اس سمیں معصوم کو لیکن دوستو معصوم نے بھی سب کچھ چھپایا تھا کیونکہ دوستو معصوم اپنی بیٹی کے لیے اس سمیں کسی بھی طریقہ کا رکس نہیں لینا چاہتی تھی اور معصوم نے یہاں پر ایک اچھی خاصی ساجس رچی ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں